بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زین امار آپ دیکھ رہے ہیں اپلیپٹک سینس ہر روز میں فجر کی نماز کے بعد میں وردش کرتا ہوں اور وردش کے لئے وام اپ کرنا ضروری ہے تاکہ جسم کھل جائے وام اپ کی تفصیلات میرے بابا سے سنیں گے جو بہت اچھے ٹرینر ہیں اس سے پہلے میرے بابا آپ کو تفصیلات بتائیں آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ دیں اوور ٹو بابا پلیز بابا جی تینکیو ورد مچ زین یہ تو یار صبح کو آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے بڑی خوبصورت ویڈیو ہے اور وام اپ is very important میں سمتا ہوں کہ یہ لوگ گھروں میں بھی یہ والی صرف ایکسرسائز ہی کریں تو کافی ہے کہ کم از کم آپ کا پورا جسم کھل جاتا ہے اور اگر صبح نواز کے وقت آپ کرتے ہو تو زین یہ بڑا ہی اچھا کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے آپ کی باتوں سے سٹارٹ ہوگا ریسٹ کی روٹیشنز ہیں پھر آپ کے چھولڈرز کی روٹیشنز ہیں اور یہ ساری فنگر ٹپس سے لے کے ٹوز تک جو ہے نا تمام ایکسرسائز اس وام اپ میں موجود ہیں اور کیونکہ یہ ہلکی ہلکی ایکسرسائز ہے تو اس کی احتیاط یہ ہے کہ شروع میں بالکل آجتہ سے کریں آنے والے موسم میں خاص اور سردیوں میں بہت ہی احتیاط کریں ہاتھوں کو روٹیٹ کرتا ہوں ہاتھوں کو روٹیشنز کے بعد پھر میں اپنے شولڈرز کو روٹیٹ کرتا ہوں یہ شولڈر روٹیشن ہے اور یہ بھی ٹین ٹین ٹائمز ہر ایکسرسائز میں کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صبح صبح بہت اچھا جسم کو کھول دیتی ہے اور جب جسم کھول جاتا ہے تو پھر آپ کوئی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے بعد اپنی میں سٹرنگ ٹریننگ کرتا ہوں وہ میں آپ کو پھر کسی دن بتاؤں گا ہم لوگ کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز جو ہے آپ کے شولڈرز کے ان کو میں موو کرتا ہوں تاکہ میرے مسلز جو نہ وام اپ ہو جائیں اور میری جو نیکسٹ میں نے ایکسرسائز کرنی ہے اس سے اب یہ ملی جو ایکسرسائز ہے یہ سائٹ ہینڈ ریز کہلاتی ہے اور یہ جس وقت میں کرتا ہوں تو اس میں میری لور باڈی بھی انوال ہو جاتی ہے لینز کے کمر سے بھی جو ہے نا مسلز انوال ہو جاتے ہیں لور بیک کے مسلز انوال ہو جاتے ہیں اور میڈل سیکشن کی جو روٹیشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ کانوں کے ساتھ سے اوپر جانے چاہیے پیچھے تک اور جو چیسٹ کو سامنے کی طرف نکالیں تاکہ چیسٹ اور سامنے کے مسلز اور پیچھے کے مسلز اور کمر کے مسلز یہ اس میں ہو جائے اور ہاتھوں کی ایک کمپلیٹ مومنٹ ہے شولڈر سے لے کے آپ کے رسٹ تک رسٹ، ایل بوز، یہ سارے جوائنٹس بھی انوال ہوئیں اس میں اور سارا جو ہے اچھا پھر آپ اس وقت یہ کر چکے ہیں پھر آپ نے کیوں کہ آپ اپنے کمر کے ایک سر سائز سٹارٹ کر لی ہیں تو ہم لوگ آہستہ آہستہ پہلے میڈل سیکشن کو موف کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈل سیکشن کو جب میں موف کر رہا ہوں اپنے پیٹ والی جگہ کو، ہپس کو تو یہ میری چاروں سائٹ پر تری سکسٹی ڈگری جو میں اسے روڈیٹ کر رہا ہوں اس دوران میری لیگز جو ہے اس کے مسلز بھی انوال ہو رہے ہیں لائک پورڈر سیپس اور میرے جو تھائیس ہیں اور گلوٹلز ہیں اور کافس ہیں اور پھر سب سے بڑی واضح یہ ہے کہ میں اس میں بیلنس کر پا رہا ہوں دو فیٹ کے اوپر جب اپنے دونوں پاؤں کے اوپر آپ بیلنس کرتے ہیں تو یہ بھی اب یہ دیکھیں یہ سائیڈ روڈیشنز کہلاتی ہے اس میں ہاتھوں کو آپ کھول لیتے ہیں اس سے آپ کی کمر مزید جو روڈیٹ ہوتی ہے اور آپ کے بینک کے جو مسلز ہیں خاص طور پر آپ کی لیٹس جو کہلاتے ہیں لیٹس کہلاتے ہیں یہ مومنٹ ہوتی ہے آپ کی کمپلیٹ اور میڈل سیکشن سے آپ اس کو کمپلیٹ موڈ کر رہے ہیں یہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ وام اپ ہے شروع میں جب بھی آپ ایکسرسائز کریں تو بڑی سلو سلو کرتے ہیں اور جب آپ اس کو کمپلیٹ تھوڑا سا آگے کرتے ہیں یعنی دو تین روڈیشنز ہو جاتے ہیں تو پھر بے شک آپ اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے نا وہ زیادہ سٹریچ کریں یہ سائیڈ بینڈز ہیں آپ کے جو کانوں کے ساتھ آپ کا اوپر اولا ہاتھ جانا چاہیے ٹاچھونا چاہیے آپ کے اپر باڈی پوری کے پوری سائیڈ بینڈز ہونی چاہیے اور یہ جو آپ کے سیڑیٹوریس مسلز ہیں جو ابلیکس مسلز ہیں یہ ان کے لیے جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور سائیڈ وائز جو ہے نا یہ آپ کو مسلز کو وام اپ بھی کر دیتا ہے اور نیکسٹ کسی بھی سخت مومنٹ کیلئے تیار کر دیتا ہے تو وام اپ سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ فلو آپ کے مسلز میں ہونا شروع ہو جاتا ہے کیکہ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے مسلز جانا کئی جو ہے سوور ہوتے ہیں ان کو جگانا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس لیے ہم لوگ پہلے وام اپ کرتے ہیں یہ فرنٹ بینڈز ہیں اس سے آپ کی گلوٹلز ایم سٹنگ اور خاص طور پر اپر بیک جو ہے یہ کمپلیٹ اور بازوں کے آپ نے دیکھا ہے مکمل مومنٹ ہو رہی ہے اس دوران آپ کے کاف کے مسلز بھی آپ کو سپورٹ کرنے ہیں بیلنس کرنے میں اور آپ دیکھیں آپ جب آگے جھکے ہیں تو آپ کے کاف کے مسلز بھی آپ کے کھیچتے ہیں اور یوں آپ کے لیکس کے مسلز بھی آہستہ آہستہ انبال ہو جاتے ہیں جب آپ اپر باڈی کی ٹریننگز کر رہتے ہیں تو یوں ہم لوگ ریدمک کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونگلیوں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہم نے ہاتھوں سے رسٹ کیا پھر ہاتھوں کی رسٹ کے بعد پھر ہم لوگ ایلوز پہ آئے ایلوز سے شورٹر پہ شورٹر سے ہمارا میجر جوائنٹس آہ میڈل سیکشن کا کمر کا ہم لوگ اس کمر والی جوائنٹ پہ گئے تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیکس کو کیونکہ پہلے لائٹ ہی ہم نے انوالک کیا تھا آپ لیکس کے نیریز آپ کر رہے ہیں جس سے ہمارے گلوٹلز ہماری ہیمسٹرنگ ہم نے کارڈر سیپس ہماری کافز جو ہے اور بلک پل اینڈ پھر ٹوز جوائٹ تک ہم لوگ اپنی دور باڈی کو انوالک کر رہے ہیں تو یہ نیر آپ جو ہوتا ہے یہ کم از کم نیول تک آپ کے آنا چاہیے آپ کی نیول تک ریز ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہو تو یہ بہت اچھا ہے کہ یہ آپ کی گلوٹلز کی فلیکسبلیٹی کو بھی انوالک کر دیتا ہے لیکن یہ ایکسرسائزز تمام جو ہے دس دس کرنی ہے اب آپ نے بیک پہ جو ہے اپنی ہیلز کو گلوٹلز پہ جو ہے ٹچ کرنا ہے یعنی ہیپس پہ ٹچ کرنا ہے تاکہ آپ کے کارڈر سیپس جو ہے وہ مکمل طور پہ اس میں وام اپ ہو جائیں اور اسی طریقے سے آپ کے جو جوائنٹس ہیں انکل کے اور ٹوز کے یہ آپ کے لیے بیس ترین وام اپ ہے صبح کے ٹائم یا کسی بھی ایکسرسائز کرنے کے دوران جی آپ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بھی پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کریں اور میرے چینل کو شیئر کرتے رہیں تینکیو وڈی مچ اور اللہ حافظ